جسپور بازار ہمارے جسپور کا یہ لوکل کا سب سے بڑا بجار ہے ویچھے تو یہاں ضرورت کا سارا سامان مل جاتا ہے ہمارے جسپور میں بجار بیوستی دھنگ سے لگایا جاتا ہے ایک سائیڈ کپڑے اور جوتے چپل کے دکان اور دوسرے سائیڈ مچھلی ماس مٹن کا دکان بیوستی دھنگ سے لگ رہے ہیں یہ بجار سب سے پرانا بجار ہے آس پاس کے گاؤں والے سبجی بجار میں لے کے آتے ہیں آئیے آج پورا بجار گھوماتا ہوں دیکھتے ہیں سبجی کا کیا کیا ریڈ چل رہا ہے جسپور کے بجار میں کافی بھیڑ بھر لگ رہے ہیں کیونکہ آج کل سادھی کا سیزن چل رہا ہے تو سادھی بجار کر سکتے ہیں ہم دھوپ ہو جیدا ہے دھوپ زیادہ ہے اور آنڈی توفان بھی ہے لو چل رہا ہے اور بڑیاں بڑیاں ہیں آج کا بجار بڑیاں ہیں بڑیاں ہیں نا پڑیاں ہیں یہ دینیز بھائی کا زیادہ دکان ہے تو ٹھیک ٹھیک دام لگاتے نا بھئیہ ایک دام اچھی تنو لے پر ملتا ہے ہم جوتا چپل سستے زیادہ چپل کی دکان ہے بی جے پی کے ریلے کے سامنے جسپور میں جہاں اسی تریٹ میں ہر طرح کا زیادہ چپل اچھا چل رہا ہے نا ہاں بیلکل آج تو بجار ٹھیک ہے ٹھیک ہے سادی کا محول چل رہا ہے آدو جی یہ بھائیہ زردی سے دکان بند کر رہے ہیں یعنی کی مال پورا بیچ دیا ہے یہ ان کا ٹائمنگ ہے اور ان کا جمع ہوا دکان ہے گرامین لوگ آتے ہیں اور سمال ان کا جسپور کے پرانے ایک بار فوٹو ایدھر دکھا ہی ہے ایدھر سندور بک رہا ہے ایدھر شرنگار دکان ہے بھائی کا کیا بھائی آپ کا دکان ہے نا جی جی یہاں پہ کنوالی ملتا ہے بھائی جا ممبئی کا کنوالی ملتا ہے جھمکا ہے ٹاپ سہرینگ ہے سب ملتا ہے بھائی جنگا جی یہاں سے آپ کو یہ پہنچ روپے کا بھی کنوالی ملتا ہے دس کا بھی ملتا چالیس کا بھی ملتا تیس کا بھی ملتا سب رنگ کا کنوالی ملے گا ایک سے کنوالی ملے گا یہ ممبئی کا لولا ہے جی پانائیے پھر جسپوریا لوگ کو جی جی ایک دام بھائی ایک دام یعنی کی لگے ہوئے سوا پردان کرنے کے لئے ایدھر شرنگار ہے لیڈیز کا گرلز کا سارے لوگ کا ایدھر شرنگار ہے اور اس کا مالک یہ ہے بھائی بڑھیا ہے نا بھائی ہاں تو بتائیے بھائی سازی کا مارکٹ بڑھیا ہے ابھی سازی کا محول چل رہا ہے جسپوریا آم آنا چالو ہو گئے ہیں بھائی لے گا ہے کان سے لے گا ہے بھائی ہم تو دولا بلوک کا ہے تو دولا سے لے گا ہے اور نہ گھر کا آم ہے نا گھر کا آم ہے بھائی لے گا ہے کسے کلو ہے سو روپیہ کلو سو روپیہ کلو یہ والا سو روپیہ نا اور یہ والا ڈیڑھ میں سو کا ڈیڑھ کلو ہے کلمی آم ہے نا ہم ساگر کیے نام ہے آپ کا نام کا نام ہے دکان بھائی لٹو مچھلی کا کہریٹ ہے 1,60 روپیہ تازہ مچھلی ہے کنے لیکھ کنے لیکھے نا ہاں مچھلی کا دکان ہے اور شانگر بھائی بڑیاں مچھلی بڑیاں ہے نا ادھر مٹکہ بک رہے ہیں اور بھائی بتائیں کیسے کیسے مٹکہ گرمی چالو ہو گیا ہے بھی مٹکہ آنا چالو ہو گیا ہے سو روپیہ مٹکہ سو روپیہ کا مٹکہ یہ چاچا لے کے آئے ہیں تاجہ مچھلی کان سے لے کے آئے ہیں چاچا نمگاو سے نمگاو ڈیم سے لے کے آئے ہیں تاجہ مچھلی ہے سو روپیہ کا ایک پلو تین اس سائیڈ ہے سوکھا مچھلی اور چاچا کئیسے کھے جا کئیسے کھے جا کئیسے کھے جا ادھر گر دس ادھر گر تیس کہاں سے لے کے آئے ہیں چاچا کہاں سے لے کے آئے ہیں پندری پانی یہ سائیڈ ہے پورا سوکھا مچھلی ہے سوکھا مچھلی پنی مچھلی لیں گے بھائی مچھلی لگ رہا ہے مچھلی لیں گے بھائی مچھلی لیں گے بھائی مچھلی لیں گے مچھلی 50 روپ کیا مچھلی لیں گے بھائی ہمارا چھتر میں اس کو بولتے ہیں نوئیوں اور گئیتا بھی بولتے ہیں ہمارا چھتے ہیں کہ وہ مچھلی ہے نا گئیتا بامی کہا چلے کہا ہے ڈیم کر ڈیم کر تربوز تربوز کئی سکتے ہیں کلو ہے چھوٹو پندر اوپا کلو ترسے کلو چاہیے ویسے مل جاگا تربوز بانٹی بانٹی سرسو بھاجی کیسے کچھا سرسو بھاجی بیس روپے کچھا لیچی کچھے کچھا دس روپے اس سائیڈ ہے پورا سبزی بجار برو بٹی کیسے کچھا بھائی دس روپے دس روپے راکس بھائی آم کھردے ہیں کیا آچار بنائیں گے کی چٹنی کھائیں گے چٹنی کھائیں گے چٹنی کھائیں گے بھینڈی کیسے بھائی بھینڈی کیسے کیلو چالیس روپے کیلو بھینڈی کیسے کیلو بیس روپے کیلو تو ہم لوگ پیاس بلے لیے ہیں کمپلیٹیو ہوکے ہمیں یہ زسپو چھتر کا یعنی کہ ہمارے چھتر کا زیلے کا سب سے بڑا بجار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ایریا میں بجار لگتی ہے یہاں پہ سبجی بجار کپڑے بجار مچھلی بجار سب الگ الگ ایریا میں لگتی ہے یہ شاید ہے پورے سبجی بجار کریلا بھی چالیس روپے کیلو ہے آج جسپور میں بیس روپے کیلو ہے ملتا ہے کہ سمجھے پر ریج ہے نہیں اس لئے کھانے میں ایک اٹھ لکی کسی درجان بولے 20 روپے درجان کسی کلو 20 روپے 20 روپے لودے کا ٹامٹر ہے لودے کا ٹامٹر ہے سندہ کا ٹامٹر ہے سندہ کا ٹامٹر ہے پارٹس اوپر سامالا ریٹ میں پارٹس اوپر سامالا ریٹ میں پورا دیسی ٹامٹر ہے نہیں اس کو ہائی بریٹ کرتے ہیں ہائی بریٹ کرتے ہیں ہائی بریٹ کرتے ہیں ہائی بریٹ کر دیا گیا یہ ہے ہائی بریٹ ہائی بریٹ کسی کلو کسی کلو دیدی کسی کلو 20 روپے کلو ایک پاؤ ایک پاؤ ایک پاؤ 20 روپے یعنی 20 40 40 80 روپے کلو 80 روپے کلو جسپور مارکٹ میں مکہی بھی آئے ہیں آج جسپور بجار میں کسی کلو بھائی مکہی 20 روپے 30 30 روپے کلو کہاں سے لے کھائے ہیں شوکڑا شوکڑا سے لائے ہیں مطلب دیشی مکہی ہے پاپکون اسی سے بنتا ہے جنجی کسی کلو دیدی 20 روپے کلو 30 روپے کلو 30 روپے کلو سام کا بھاؤ ہے جسپور کا 20 روپے کلو 40 روپے کلو 40 روپے کلو کان سے لے کھائے ہیں بلاسپور بلاسپور سے آگے بلاسپور اچھا میرا لگا بلاسپور راپور سے لے کھائے ہیں کرادی سے آگے کرادی سے آگے ہیں نارانپور میں ایک بار گیا تھا مرا گاڑی خراف ہو گیا تو ہوئی راستہ ہوں 20 روپے 20 روپے کھائے ہیں ٹیمپو کچھ رسلائے ہیں سب ہمارے گاؤں سائٹ کی ہے لے لو جیکل لے لو اور بھائی کھردے لوکی بردی لوکی بردی اور میں بھی لوکی بردی اور مچتہ نہیں کھردے ہیں میں فروک ہے فروک ہے اور باتائیے ان کے ساتھ لاکھ ٹرم اور ان کو دیکھ چکے ہوں فریڈ سے سادھی کا ویڈیو بنایا تھے ان کا ساموہد سادھی بکہ منتری ساموہد سادھی کا آج مل گئے مجھے بجار میں اور بھائی بڑیاں چل رہے ہیں بڑیاں چل رہے ہیں یہ تو نہیں کر رہے ہونا نہیں کر رہے ہیں چلو ٹھیکے بڑیاں چل رہنا یہ سیملا کیسے کیلو بولے 20 روپا پاؤ 20 دونے 40 یعنی 80 روپا کیلو 80 روپا کیلو سیملا اور یہ یہ بھی 20 روپا پاؤ 80 روپا کیلو 30 روپا کیلو بھیکن کہاں سے لے کائیں چچا بھڑیاں چل رہے ہیں بھڑیاں چل رہے ہیں 30 روپا کیلو یہ ہے کٹمی کٹمی ہے ندیدی کہاں سے لے کائیں بھڑیاں سے ہی لائے ہیں کٹمی نہ بولتے ہیں اس کو اور بھڑیاں کٹمی ہے اور کیا کٹمی ہے بس کٹمی اور برو بٹی کیسے کیلو ہے 40 روپا کیلو کیلو تاجہ دیکھ رہے ہیں لیکن تاجہ ہے ٹھیک بھڑیاں کٹمی ہے کیا بولتے ہیں بھڑیاں اس کو چھتنی چھتنی چاول پسانے والا ہے کتنا کا بڑا ہے چھوٹا کے لئے ایک بڑا کیلے ایک کتنا کا ہے بھاوی کھردی ہے بھاوی کھردی ہے اچھا 200 200 200 200 300 300 330 330 40 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 44 45 50 400 40 40 40 40 teac 40 50 ڈاڈا ہمارا ہے نائکی کا جڈولا ہے 300 سو ماتر چلو ٹھیک ہے اور بھائیہ لوگ کے کچھ پیس 20 روپے پیس اور کاریلا 40 روپے کلو اور گونگرہ 24 4 تیلو اور پ پیس دس دی پہ پیس ہے چلو ٹھیک ہے تو گائیس آج میں نے پورا جولا سمان خرید لیا ہے یہ میرا پورا سمان ہو گیا ہے ٹاماتر و اگر ٹاماتر جھیں گی بربتٹی کندرو اور پورا کمپلیٹلی ہو گیا ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں سبھی گھر جانے والے ہیں اور بہت ہی اچھا تھا آج کا مارکیٹ کافی فیر تھا اور سادھی کا محول تھا اور اس کے وجہ سے مہت ہی اچھا لگا تو گائز ہم ابھی جاتے ہیں گھر اور ہمارا اسکوٹی یہ سائیڈ میں ہے اور ہم گاڑی نکلاتے ہیں اور جاتے ہیں تب تک آج کے لئے بائی سو گائز ہمارے زسپور کا یہاں بازار کیسے لگا سبزی کا ریٹ آپ کے سہر اور ہمارے سہر میں کیا انتر ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا ملتے ہیں بہت جلد نیشٹ ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں ملتے ہیں بہت جلد نیشٹ ویڈیو میں